رب کائنات نے فرمایا تمہیں انسان ایک کامل بناوں گا آنکھیں عطا کروں گا آنکھوں کو قوت بھیلائی زبان عطا کروں گا زبان کو قوت لط کو گویائی سان عطا کروں گا کانوں کو قوت سمات دماغ عطا کروں گا دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ عطا یہ نعمتیں دے کر تمہیں تمہارے لئے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا تمہیں آنکھوں کی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے تمہیں فساحت و بلاغت کی نفاس سے دے کر کچھ گنگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے تمہیں جوانی اور شباب پاکر کے کچھ بستر علامت پر ایڑیاں رگر رگر کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلام پی دے کر کچھ زمین پر ریگتے ہوئے لولے لندرے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری اس نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا تمہیں تونگر بنا کے کچھ داداگر بھی بنا دوں گا تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ پاتر العقل بھی پیدا کر دوں گا تمہیں علم تار کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے آنکھوں کی بنا ہی عطا دیئے اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نتیا کر دے کہیں وہ اندھا نہ بنا دے جسے اللہ نے صحت عطا کیے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بھی سر پہ نہ لٹا دے اللہ نے جسے دولت عطا کیے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر اپنے موسن کو نہ بھول جایا کر کہیں وہ تونگر سے دردر کا جداغر نہ بنا دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی جوانی پر تکبر نہ کیا کر اپنے موسن کو نہ بھول جایا کر کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے اللہ نے جسے غروج اتا کیا ہو رسواتے اتا کیوں حزت اتا کیوں مقبولیت اتا کیوں اتدار اتا کیا ہو کملی والے نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو رات کے سناٹے میں سر بسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے موسن کا شکر ادا کر لیا کر کہیں وہ رسوہ کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے کہیں وہ یہ اپنی نعمت ودعا نہ کر لے اس لیے کہ اسے مکمل اختیار ہے اسے اللہم مالک الملک تقتل ملک منتشار و تنجیع الملک منتشار و تعز منتشار و تذل منتشار قبضی ادتا الخیل انکہ لا کلی شہی ان قدیل رب العالمین نے فرمایا یہ ساری دنیمتیں اتا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا تنہا نہیں چھوڑوں گا لا وارث نہیں کروں گا قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی قدم قدم پہ میری صفت تمہاری پاتھ بان ہوگی تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا دنیا کا کوئی تعلق دنیا کا کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لفتوں کا تمہارے قریب ہوگا جہاں سارے دکھوں کی اتحاں ہوگی وہاں میرے قرب کی ابتداء ہوگی باپ کو بیتر چھوڑ جائے گا بیتے کو باپ چھوڑ جائے گا بھائی بے وفائی کر جائیں گے دوستوں کا چشمی کا مدارہ کر لیں گے شاگید نمکھرا ہی کر جائیں گے سارے چھوڑ جائیں گے مگر وہ نہیں چھوڑے گا وہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبوب کو میرے بنادار بندوں سے کہہ دیجئے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم اپنے بناہوں پہ دھبراسے ہو مایو توبے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا جو کوئی چھکانا نہیں اگر تم جیسا گناہ دار کوئی نہیں تو مجھ جیسا محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ایک اور مقام پر شاد ہوا یا شال کا عبادی انی آپ سے جب میرے بندے میرا بتا پوچھیں انہیں بتا دیجئے انی قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں خدا بندہ کتنا قریب ہے تو رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے سکانے کے لیے دور کوئی مہار نہیں بنایا نحنو اقرب علیہی من حبل الورید میں تو تیرے دل کی گھرائیوں میں رہتا ہوں دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب درا کر دن جھکائی دیکھوئی جب ہتنا قریب ہوں تو خدون ہوں ہی اجتے جسا کچھ پھر مجھا پکارا کرنا میں تیری پکار کی لاز رکھنے والا ہوں میں ہی تیرے آنسوں پوچھنے والا ہوں باتی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا باتی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا خالی ہاتھ آئے گا خالی باتی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا بس ایک ہی در ہے خالی ہاتھ آئے گا دامن بھر کے جائے گا یہاں آنے والے کو ماضی پر متعون بھی نہیں کیا جائے گا یہاں تانہ بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تُو نے یاد نہیں کیا اچھ کس مو سے آ گیا حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قرصی ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آسمان نے دنیا پہ آکے پکار دیتی ہے دعوت دیتی ہے حل من مستقفر کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لئے تیار ہوں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے کہا اے میرے معبود لو انہ اولکن بتا دیئے میرے بندوں کو لو انہ اصبرکن وحاضرکن وحجکن وحجکن جنکن انسکن ذکرکن انساکن رضاکن یاویسکن قانو فی ساتی واحدا تمہارے اگلے پسلے انسان جن مرد حورت مشرطی مغربی جو زندہ ہے وہ جو مرد چکے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر میرے ساتھ نے دامن پھیلانے فیسالو کل سائلی مسئلتا حرمانے والا اپنی مراد طلب کرے اپنا مقصد دیش کرے رب العالمین نے فرمایا سعا تیتو کل سائلی مسئلتا اور میں ہز مادنے والے کا دامن بھر دوں سب بھر کی مراد پوری کر دوں تو میرے معبود میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی دبوئے سوئی کے سیرے پر پانی نظر آ سکتا ہے میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں سرکا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلال کی طرح سے پیس کس ہوتی ہے گناہ داروں کو خطاہ داروں کو اور خطاہ کار اور گناہ دانت سوچتے ہیں کس موں سے اللہ کے در پہ جائیں دامن میں تو ایک گھو بھی نہیں ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں اتنے بڑے نمت حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیاء آتی ہے لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے تمہیں کس نے کہا گھو بھیاں لے کے آؤ تمہیں کس نے کہا نیک ہیاں لے کے آؤ میری بھی تو یہی پیس کشے اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ اتنی خطاہ اللہ کے زمین و آسمان میں میں نہ سمع کریں لیکن مجھے اپنی سفقت اور اپنی جنات کی قسم تمہاری خطاہوں سے دبنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں میرے در پہ سر جھکاؤ تو چاہیی میرے لطف و قرم کو آجماؤ تو چاہیی تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی اب بلا رہی نے فروایا تمہیں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا قدم قدم کے میری رحمت تمہاری نجران اور پاسبان ہوگی تو پھر اب تم بتاؤ اب تم بتاؤ جب دنیا میں جاؤگے تو تمہارا سارے کس کے آلے دھکے گا تم کس کو اپنا عزاب کہوگے تم کس کو اپنا مشکل کشاہ مانوگے تم کس کو اپنا کارساز و حاجت رواہ مانوگے قرآن کی عظمتیں قرآن کی لوشنیاں بتاتی ہیں انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ تیرا رب کون ہے اور جب دنیا سے جائے گا عالمِ بقا کی طرف تو بھی برزق کے پہلے زینے پر یہی توال ہوگا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ بِرَبِّكُمْ لَكِنْ اللَّهِ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ جب خود سے پوچھا جائے گا اَلَسْتُو بِرَبِّكَمْ تو آئیں بائیں شائیں کرے جواب نہیں بانتے جو قرآن شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر قرآن کریم کا اسلوبِ بیان یہ ہے کہ متعدد محلوم پر یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد بلا کے رفت ہوتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِيْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ قرآن کریم میں دو سب آجزیں آئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر کے سب کا اجاریہ میں شریک ہوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا